اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں مٹن دم بیریانی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی فلیور فل بنتی ہے اور ایک دم آسان سی ریسپی ہے تو چلیے ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بیریانی بنانے کیلئے ہمیں جو پرپریشن سب سے پہلے کرنی ہوتی ہے تو ہم رائس کو سوک کرتے ہیں تو میں نے ایک کیجی باسمتی رائس کو یہاں پر سوک کر دیا ہے تین سے چار بار واش کرنے کے بعد اور ہم نے آراؤن ون کیجی مٹن بھی لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے فرائی کی ہیں انین چار میڈیم سائز کی انین کو میں نے فرائی کر لیا ہے ہم نے اتنی پرپریشن کر لیا ہے جس سے کہ ہماری آگے کی کوکنگ دم ایزی ہو جائے گی تو چلیے اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کوکر لیا ہے کوکر میں ہم مٹن بنائیں گے جس سے کہ جلدی سے گل جائے گا تو اس میں میں سب سے پہلے ڈالیں گے آئل یہاں میں نے ہاف کپ آئل ڈالا ہے جس میں میں نے آنین فرائی کیتی وہی یوز کیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے کچھ کھڑے گرم مسائلے ڈالچینی کا ٹکڑا 10 سے 12 کالی میٹ 6 سے 7 لاؤنگ چار چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی اور ایک ٹیبل سپون جیرہ اس کے ساتھ دو تیج پتے ان کو ڈال کے ہم کچھ سیکنڈ کے لئے سوٹے کریں گے جس سے کہ ہمارا جو مسائلے کا فلیور ہے وہ آئل میں اچھی طرح سے آ جائیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑی سی کچھی پیاس باقی کی پیاس ہم ڈال رہے ہیں تو اس لئے ہم کچھی پیاس تھوڑی ہی ڈالیں گے چھوٹے سائز کی پیاس ڈالیں منس میں پیاس کو ہم بنگ ہونے تک فرائی کر لیتے ہیں ان کو فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے مٹن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے جب تک کہ اس کا تھوڑا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے تو اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے بھونیں گے مٹن کو بھوننے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سوٹ 1 ٹی سپون جنجر گارلی کا پیس 2 ڈی بل سپون ان سب کو ہم مکس کر دیتے ہیں اس میں اس کو ہم نے دو مینٹ تک بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چاپڈ ٹومیٹوز یہاں پہ میں نے ایک ٹومیٹو لیا ہے بڑے سائز کا اس کو بھی اس کے ساتھ پکا لیں گے جسے کہ مٹن کے ساتھ ٹومیٹو بھی ہمارے اچھے طرح سے گل جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے کوکر کو ہم پریشر پر لگا دیں گے اور اس میں ہم 6-7 سیٹی آنے تک مٹن کو پکائیں گے ایک سیٹی آنے تک ہم فلیم کو ہائی رکھیں گے اس کے بعد ہم فلیم کو میڈیم کر کے اس میں 5-6 سیٹی لگا لیں گے اب جب تک ہمارا مٹن کو کھو رہا ہے ہم پانی کو بوائل کر لیں گے رائز بوائل کرنے کے لئے اس میں ہم کچھ کھڑے کر مصالے ڈالیں گے اس کے لئے میں نے 3 ہری لائچیلی ہیں 2 تیش پتی 1 ٹکڑا ڈالچینی اور 6-7 لونگ ان سب کو ڈال کر ہم پانی کو بوائل کر لیتے ہیں اب 7 سیٹی آنے تک ہمارا مٹن کو کھو چکا ہے اور اس کے سٹیم بھی ریلیز ہو چکی ہے تو ہم مٹن کو چک کر لیتے ہیں تو دیکھیں مٹن ہمارا کھو چکا ہے ہمیں مٹن کو ایک دم سے نہیں کھلانا ہوتا ہے ہم مٹن کو یہاں پر 80% تک پکا لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا بھی پانی بچا ہوا ہے تو یہ اس کے ساتھ ہم مسالوں کو بھی بھونج لیں گے تو دیکھیں یہاں پر مٹن ہمارا تھوڑا کھو چکا ہے ابھی بہت اچھی طرح سے گلہ نہیں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سوکھے مسالے 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون اور اس کے ساتھ ڈالیں گے بریانی مسالہ اس کے ساتھ جو لسٹ ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا دھنیا اور پودینہ 1 کپ اور یہاں پر میں نے 6 ہری مرچ لیا ہے ان سب کو ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مٹن میں مکس کر دیں گے اب ہم مٹن کو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے جب تک اسے اوائل سپریٹ نہیں ہو جاتا اسے ہمارے مسالے بھی اچھی طرح سے مٹن ہمارا لو فلیم پر جب تک بھون رہا ہے ہم انیونز کو گرائن کر لیں گے یہاں پہ میں نے جو فرائی کی تھی انیونز اس میں سے آدھی سے زیادہ لے لیا ہے باقی کی انیونز کو جب ہم بریانی کی لیئرز لگائیں گے تب ہم یوز کریں گے آپ چاہیں تو انیونز کو ہین سے بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کرڑ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا دردرہ ہونے تک گرائن کر کے ڈالتی ہوں اب اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کرڑ کرڑ ٹھیک ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا گرائن کر لیں گے اب ہم اسے مٹن میں ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ہمیں آنین کو بہت زیادہ گرائن نہیں کرنا ہوتا ہے ہم اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے گرائن کرتے ہیں جسے کہ یہ دردری ہو جاتی ہے اب اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور مٹن کا کلر بھی اسے بہت اچھا آتا ہے تو اس لئے میں کلڈ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا گرائن کر لیتی ہوں کلڈ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس مٹن کو دو سے تین میٹھ تک اور کوک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اب ہم پانی بھی بوائل ہونے لگا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے سالٹ اس میں میں نے فو ٹیبل سپونڈ سالٹ ایڈ کیا ہے اب جب بھی پانی میں سالٹ ایڈ کریں بریانی کے لیے تو اس میں تھوڑا تیز ہونا چاہیے نمک پانی میں جسے کہ ہمارا جو رائس میں بہت اچھا نمک آتا ہے تو جب آپ پانی کو ٹیسٹ کریں تو اس میں نمک تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے اب اس میں ایڈ کر دیں گے رائس دیکھیں اب مٹن بھی ہمارا اچھی طرح سے کوک ہو چکا ہے اس کو ایکسائٹ پی رکھ دیتے ہیں اور ہمارا چاول بوائل ہو رہا ہے چاول کو ہمیں 90% تک بوائل کرنا ہے جب تک یہ 90% کوک ہو جائے گا تب تک ہم اس کو بوائل کریں گے تو جب آپ اس کو دبائیں گے تو اس میں تھوڑی سی کسر رہ جاتی ہے رائس ہمارا 90% تک کوک ہو چکا ہے اس کو سٹرین کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے رائس کو سٹرین کر لیا ہے اب ہم اس میں سے جو کھڑے گرم مسالے میں ڈالے تھے ان کو ہمٹا دیں گے اب ان مسالوں کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ان کا فلیور ہوتا ہے وہ رائس میں آ چکا ہے اس لئے اب ان کو نکال دیں گے اس کے بار ہم بریانی لیئر پر لگائیں گے سب سے پہلے ہم ہم سائیٹ پر مٹن کی constitution ہügen متن کی لیئر کو اس طرح سے سائیٹ پر لگانے سے رائس جا ہوتا ہے وہ بٹن کی بوٹم نے کہتے نہیں ہے اس کے بار ہم اس رائس ڈالیں گے رائس سے برابر کریں گے اس کے بعد پھر ہم مٹن ڈالیں گے تو اس طرح سے کر کے ہم رائس اور مٹن کی لیئر کو لگا لیں گے تو یہاں پہ میں نے رائس کی جو لیئرز ہیں وہ پتلی لگائی ہیں جسے کی جو رائس میں ہمارے گوش کا فلیور ہوتا ہے مسالے سب اچھی طرح سے پہنچ جاتے ہیں اگر ہم موٹی لیئر لگاتے ہیں تو مسالہ کہیں پر زیادہ ہو جاتا ہے اور کہیں پر رائس بلکل وائٹ رہ جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے پتلی لیئر لگائیے اس طرح سے مسالوں کا فلیور پوری چاول پہ اچھی طرح سے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اوپر سے بچا ہوا رائس ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے برابر کر دیں گے اس طرح سے برابر کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکنگ وائل 2 سے 3 ٹیبل سپون اسے چاول جو ہمارا بہت اچھا سوفٹ بنتا ہے اور شائنی بنتا ہے اور بہت اچھے خوشبو بھی آتی ہے اس کے بعد ان سے ڈالیں گے کٹا ہوا دھنیا اور پدینہ فرائیڈ انیانز 1 ٹیبل سپون ملک میں فوڈ کلر ایٹ کرل کے ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون ملک میں سیفرون سوک کر کے رکھا تو اسے بھی ڈال دیں گے اسے بیڈانی میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس لئے ہم نے اس میں سیفرون ایٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم پوٹ کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے اس میں ہم لیڈ لگا دیتے ہیں اور اس کو ہم ٹونٹی فائیو تو تھرٹی منٹس کے لیے لو فلیم پر دمپر پکائیں گے تو جب تک بیڈانی ہماری دمپر کوک ہو رہی ہے ہم اس کا سیلٹ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک چھوٹی سائز کی آنین کو چاپ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے چاپ ٹومیٹوز اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا اب اس میں ڈالیں گے ہمیں ہاف کف یوگرٹ اب اس میں آئڈ کریں گے تھوڑا سا کالا نمک 140 سپون پیپر پاوڈر 140 سپون جیرہ پاوڈر اور تھوڑا سا سالٹ اب ان سب چیزوں کو اچھ طرح سا مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے کیونکہ یوگرٹ بہت تھے تو اس لئے ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے اور ہمارا سیلٹ تیار ہو چکا ہے اور بریانی کو بھی دم پہ رکھے ہوئے 25-30 منٹ ہو چکے ہیں تو یہ بھی پرفیکٹلی کک ہو چکی ہے اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیتے ہیں میں نے پاوڈ کو بعد میں تبے پہ شیفٹ کر دیا تھا اسے جو رائس ہوتے ہیں نیچے کے وہ جلتی نہیں ہے اور بہت ہی اچھی طرح سے کک ہو جاتے ہیں اب ہم رائس کو مکس کریں گے بریانی کو اور اس طرح سے کنارے پہ ہم تھوڑا تھوڑا چلا کے پھر اس کو ہم ٹاس کر کے اس طرح سے مکس کریں گے اس سے جو چاول ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور ہماری بریانی اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے اب ہم بریانی کو گرم گرم سیلٹ کے ساتھ سرف کریں گے جو ہم نے بنایا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی دیلیشیس اور بہت ہی فلیور فل بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ اور ٹیک کیر